بوینکنز کو میرا پیار بھرا سلام بچوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ابھی اپنی درسی کتاب کا سبق نمبر چودہ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے صدقہ تو چلیے بچوں آج ہم اس کا سفر نمبر اٹھتر اور اناسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچہ سفر نمبر اٹھتر پہ لکھا ہے کہ نیچے دیئے ہوئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کی واحد لکھئے یعنی جو ہمیں دیئے گئے ہیں الفاظ یا تو وہ جمع ہے یا تو وہ واحد ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے دوات تو وہ ہوتا ہے ایک دوات یعنی واحد اس کا جمع ہے دوات بکری یعنی ایک بکری واحد تو اس کا ہم نے جمع لکھ دیا بکریاں تو اب اور ایک لفظ دیا گیا ہے جو ہے کرسیاں یعنی دو یا دو سے زیادہ کرسیاں اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے تو ہمیں اس کا کیا ڈوننا ہے واحد تو اس کا واحد ہے کرسی کھڑکی کھڑکیاں پرندے پرندے جمع ہے تو اس کا ہمیں واحد ڈوننا ہے جو ہے پرندہ روٹی روٹیاں آپ اسی طرح سے صاف صاف اس کو اپنی اردو کتاب پر ہی لکھیں گے اور ایک لفظ ہے گوڑے گوڑے ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ گوڑے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا واحد لکھنا ہے جو ہے گوڑا بچہ اس کے بعد اور ایک سوال ہے جو ہے زیال میں دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جس طرح سے ہم ہر روز جملے بناتے ہیں اسی طرح سے آج بھی ہم کچھ الفاظ پر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنایا ہے بیٹی والدین کی چہیتی ہوتی ہے مزدوری مزدوری وقت پر دینی چاہیے روٹیاں روٹیاں کھانی چاہیے کھانا گریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے حاجت مند حاجت مند کی حاجت پوری کرنی چاہیے جو جو پیس کر روٹیاں تیار کی جاتی ہے مدد سب کی مدد کرنی چاہیے تو بچو یہ سارا کام آپ کتاب پر ہی کریں گے کیونکہ یہ آپ کا کتاب ہی کام ہے اور آپ سارا کام کتاب پر ہی کریں گے آج کے لیے اتنا ہی باقی السلام مدد کی أم者 تخریبا